السلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد فراس خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد فراس خٹک یوٹیوب چینل فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں آپ میں سے ہر بندہ یا ہر بندی یوٹیوب چینل کرنے کے بارے میں جانتا ہوگا جی میل گوگل آئی ڈی کریٹ کرنا جانتا ہوگا لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ یوٹیوب چینل کریٹ کرتے وقت پانچ سے ساتھ اہم پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ میں سے بہت سے کم لوگ جانتے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہی پوائنٹس کو ہائی لائٹس کروں گا اور اس کے ساتھ ہمیں ایک پرفیکٹ یوٹیوب چینل بھی کریٹ کریں گے اور اس کے اوپر ہم یہ جو تمام ضروری سیٹنز ہیں ان کو اپلائے کریں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ہم آج کی اپنی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کی جانب تو اس کے لیے آپ نے سرچ کرنا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام تو جیسے ہی آپ یوٹیوب ڈاٹ کام سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یوٹیوب کی سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو سکرین کی رائٹ سائٹ پر سائن ان کا اوپشن نظر آ رہا ہے جہاں پر اس نے میرے ماؤس کا کرسر بھی اویلیبل ہے تو آپ نے یہاں پر سائن ان پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ سائن ان پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک نئی سکرین اوپن ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو کریئٹ اکاؤنٹ کا اوپشن نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ کریئٹ اکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تین اوپشن آ جاتے ہیں جس پر سب سے پہلے نمبر پر فار مائی سیلف فار مائی چائلڈ تو مینج مائی بزنس تو فرنڈ یہاں پر آپ نے تیسرے والے option to manage my business پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نئی سکرین اوپن ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا first name لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا last name لکھنا ہے ہم جلدی سے یہاں پر اپنا first name اور last name لکھ لیتے ہیں اس کے بعد second number پر آپ نے اپنی یہاں پر gmail کی آئی ڈی create کرنی ہے تو اس کے لئے یہاں پر آپ کو نیچے create a new gmail address instant پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے کسی بھی name سے اپنی gmail کی آئی ڈی create کر لینا ہے اس کے بعد next step میں آپ نے اپنا کوئی strong سا password create کر لینا ہے اور وہی same password آپ نے یہاں پر confirm میں لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے simply next پر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ next پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ایک new screen open ہو جاتی ہے جس پر لکھا ہوا ہے verify your phone number تو یہاں پر آپ نے اپنا کوئی بھی phone number enter کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے next پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ next پر کلک کریں گے تو آپ نے previous step میں جو phone number دیا ہوگا پر آپ کو ایک verification code آئے گا تو وہ وعلا verification code آپ نے یہاں پر enter کرنا ہے تو ہم جلدی سے اپنا یہاں پر میرے number پر ایک verification code آیا ہے میں اس کو enter کرتا ہوں تو جیسے ہی آپ اپنا google verification code یہاں پر enter کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے verify پر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ verify پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک new screen open ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ سے مزید کچھ steps کی information لی جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو پہلے number پر جو box نظر آ رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے recovery email address اور optional تو یہاں پر آپ اپنی کوئی بھی recovery mail یہاں پر دے سکتے ہیں اگر آپ نہیں بھی دینا چاہتے تو اس میں پریشانے والی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ optional ہے تو اس کے بعد next step میں آپ نے یہاں سے اپنی date of birth یا کوئی بھی جو update select کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے month select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے day select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی بھی year select کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنی gender select کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے next پر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ next پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے yes i am in پر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ yes i am in پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ کچھ information سی آ جاتی ہے تو اس کو فرنڈز اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ کر لیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو اب بھی آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر سمپلی اینڈ پر آ کر آئی ایگری پر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ آئی ایگری پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو جی میل کا آکاؤنٹ ہے وہ کریئٹ ہو جاتا ہے یہاں سے آپ نے نوٹ نو پر کلک کر لینا ہے فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے یوٹیوب چینل کی جو آئی ڈی ہے وہ کریئٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے جو تمام فردر ضروری اور اہم سٹیپس ہیں ان کی طرف چلتے ہیں تو اس کیلئے فرنڈ آپ نے سیم اسی جگہ پر جہاں پر آپ نے سائن پر کلک کیا تھا اس پر آ کر آپ نے اس لوگوں پر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس طرح کی کچھ آپشن سے نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں پر آپ نے تیسرے نمبر والے آپشن پر جہاں پر لکھا ہوا ہے یوٹیوب سٹوڈیو تو آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ یہاں پر یوٹیوب سٹوڈیو پر کلک کرتے ہیں بہت ضروری اور اہم سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے اپنے چینل کا جو نام رکھنا ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے فرنڈ یہ جو ہے سب سے ضروری اور اہم سٹیپ ہے کہ آپ نے جو بھی چینل کا نیم کریئٹ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ نے پہلے سے اچھی طرح سوچ لینا ہے کہ میں نے کس ٹوپک پہ کام کرنا ہے اور میرا چینل نیم کیا ہونا چاہیے اگر آپ میری طرح اپنے نام سے چینل بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں یا آپ جس کیٹاگری سے یا جس بھی ٹوپک سے آپ ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں گے تو اس سے ریلیونٹ بھی آپ یہاں پر کوئی نام جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ نے جب بھی اپنا یوٹیوب چینل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ چاہے ایک دن لگا لیں دو دن لگا لیں یا پورا ویک لگا لیں لیکن آپ اس کے اوپر پہلے مکمل سرٹ کریں کہ میں نے کس ٹوپک سے ریلیٹڈ اپنا چینل بنانا ہے اور میں نے کس ٹوپک سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے اور میں نے کس طرح کا جو ہے وہ کونٹینٹ کرنا ہے آپ یہ سب سے اہم سٹیپ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا یہی جو نیم ہے وہ آگے جا کے برینڈ بننا ہوتا ہے کہ یہی نیم آپ کی ہر چیز کو پروموڈ کر رہا ہوتا ہے تو فرنڈ اس لیے سٹیپ نمبر ون جو ہے اس کو آپ نے کیئر فولی آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سوچ کے یہاں پر اپنے چینل کا جو ہے وہ نیم رکھنا ہے اس کے بعد فرنڈ آپ یہاں سے اپنی جو پکچر ہے وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں نہیں تو فرنڈ آگے بھی کچھ سٹیپس آتے ہیں ہم اس میں جو ہے اس کو اپلوڈ کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے create channel تو آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے تو فرنڈ جیسے ہی آپ create channel پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں welcome to youtube studio تو آپ نے یہاں پر continue پر کلک کر لینا ہے continue پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سکرین کی left side پر کچھ آپشن سے نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کو scroll down کر کے آپ نے second last customization والے option پر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ customization والے option پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی نئی سکرین اوپن ہو جاتی ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے basic info پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ basic info پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں channel name and description یہاں پر فرنڈز آپ اپنے channel کا جو name ہے وہ edit کر سکتے ہیں یہاں پر جو pencil numashacle کا ایک icon نظر آ رہا ہے تو اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اپنے channel کا جو name ہے وہ edit کر سکتے ہیں اس کے بعد second number پر آپ کے پاس آ جاتی ہے description تو یہاں پر فرنڈز آپ نے اس tab کو لازمی fill کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی جس بھی content سے related آپ videos بناتے ہیں یا کس طرح کا آپ content create کرتے ہیں یا جو بھی آپ اپنے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اس tab کو fill کرنا ہے اس کے بعد فرنڈز یہاں پر آپ کا جو channel url ہے وہ show ہوتا ہے فرنڈز اس کو آپ جو ہے وہ customize بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کا جو channel ہے وہ 30 دن پرانا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے channel پر کم از کم 100 subscribers ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ اپنا جو channel کا url ہے وہ customize کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ add link پر click کر کے اپنے instagram کا link اپنے facebook page کا link اپنی facebook id کا link یہاں پر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد فرنڈز last step جو ہے وہ ہے contact info تو یہاں پر فرنڈز آپ اپنی کوئی بھی جو email id ہے وہ اپنی business curious کے طور پر use کر سکتے ہیں یعنی اگر کسی نے آپ سے contact کرنا ہو یا کوئی سی نے آپ سے paid promotion کروانی ہو تاکہ وہ آپ کے اس email id کے through آپ سے contact کر سکے basic info set کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے branding پر click کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ branding پر click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface open ہو جاتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے نمبر پار آپ نے اپنی picture upload کرنی ہے فرنڈز picture کا جو size ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ 98 multiply 98 pixels اور یہ 4mb سے less than ہونی چاہیے تو یہاں پر فرنڈز آپ اپنی جو picture ہے وہ بھی upload کر سکتے ہیں یا آپ نے اپنے چینل کے جو بھی کوئی اچھا سا logo بنایا ہوا ہے تو آپ نے یہاں سے upload پر click کر کے آپ نے اس کو upload کر لینا ہے اس کے بعد second number پر آ جاتا ہے banner image فرنڈز آپ نے اپنے چینل کے لیے کوئی اچھا سا banner create کر لینا ہے اس کا size بھی آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ 2048 ضربے 1152 pixels میں آپ کا جو banner image ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کا جو size ہے وہ 6mb سے less than کا اس کو یہاں پر upload کر لینا ہے اس کے بعد فرنڈز تیسری number پر جو option ہے وہ ہے ویڈیو وارٹر مارک فرنڈز آپ نے youtube پر بہت سی ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ جب آپ ویڈیو پلے کرتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے والے حیثے میں right side پر آپ کو channel کا icon ہے یا کوئی image آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ یہاں سے آپ اپنی کوئی بھی image ہے وہ یہاں سے آپ upload کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اپنی جو channel کی تمام images ہیں وہ upload کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے مزید settings کے لیے یہاں پر آپ کو screen کی left side پر نیچے second last option میں setting کا option نظر آ رہا ہے جہاں پر اس time میرے mouse کا cursor available ہے تو آپ نے اس پر click کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ setting کی option پر click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک اس طرح کی چھوٹی سی screen open ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ نے second والے option channel پر click کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ channel پر click کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے last والے option میں سب سے پہلے آ جانا ہے feature eligibility تو آپ نے اس پر click کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ options آپ کے enable ہیں اور کچھ جو ہے وہ eligible ابھی ہونے والے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر سب سے پہلے number پر آپ دیکھ سکتے ہیں standard features یہ آپ کا option جو ہے وہ enabled ہے اور اس کے بعد number 2 ہے intermediate features اور number 3 ہے advanced features جو کہ دونوں ابھی eligible ہونے والے ہیں تو اس کو بھی ہم eligible کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے second والے option پر یہاں پر جو آپ کو drop down arrow نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس پر click کر لینا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا نیچے scroll down کر کے یہاں پر آپ نے verify phone number پر click کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ verify phone number پر click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنا جو phone number اپنی gmail id create کرتے وقت دیا ہوا تھا تو وہی same number آپ نے یہاں پر دوبارہ type کرنا ہے تو ہم جلدی سے یہاں پر اپنا وہی same number type کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر get code پر click کر لینا ہے آپ نے جو phone number دیا ہوگا اس پر آپ کو ایک verification code آئے گا تو آپ نے اس کو یہاں پر enter کر کے یہاں پر آپ نے submit پر click کر لینا ہے جیسے ہی آپ submit پر click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں phone number verified congratulation your phone number is now verified تو اس کے بعد friends آپ نے اس tap کو close کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ والا جو option ہے وہ enable ہو گیا ہے اس کے بعد تیسری number پر آتا ہے advanced feature تو friends اس کو جہاں setting کرنی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ یہاں پر skip کردیں اس کے بعد فرنڈز آپ نے ایڈوانس سیٹنگ میں آنا ہے ایڈوانس سیٹنگ میں آنے کے بعد تو یہاں پر آپ کو تین آپشن نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بیسیکل ان میں بتایا یہ گیا ہے کہ اگر آپ کا جو چینل ہے وہ کڈز کے لیے ہے تو یہاں پر آپ جو ہے ان کی سیٹنگ کے لیے یس پر کلک کر سکتے ہیں کہ یس میرا جو چینل ہے وہ کڈز کے لیے ہے یعنی میں کڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کنٹنٹ اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کا جو کنٹنٹ ہے وہ اٹھارہ سال سے کم لوگوں کو جو ہے وہ دکھایا جائے گا یا اگر آپ کا جو چینل ہے وہ موٹیویشنل ہے یا بڑے لیول پر ہے تو یہاں پر آپ جو ہے سیکنڈ والے آپشن کو چوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارا جو چینل ہے وہ سب کے لیے ہے یعنی اس سے لوگ موٹیویٹ ہو سکتے ہیں یا اس سے جو ہے لوگ سیکھ سکتے ہیں ارنگ کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے یہاں پر سیکنڈ والے آپشن پر کلک کر لینا ہے اس میں جو ہے وہ کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے ان آپشن کو آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر ہمارا چینل جو ہے وہ کڈ سے ریلیٹڈ ہے تو ہم نے اس آپشن کو ٹک کرنا ہے اور اگر آپ کا جو چینل ہے وہ کڈ سے لیلیٹڈ نہیں ہے تو آپ نے سیکنڈ والے آپشن پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد فرنڈ جیسے ہی آپ یہاں پر تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہوتا ہے سبسکرائبر کاؤنٹ تو فرنڈز آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ جو چینلز ہیں ان کے جو سبسکرائبر ہیں وہ ہمیں شو نہیں ہو رہے ہوتے اور کچھ کے جو ہے وہ ہمیں شو ہو رہے ہوتے ہیں اس لئے فرنڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ لوگوں کو شو ہوں تو آپ اس کو جو ہے وہ چیک رہنے دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ کسی کو شو نہ ہو تو یہاں سے آپ اس کو انچیک کر دیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے سیو کے بٹن پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد فرنڈز آ جاتی ہے بیسک انفو تو یہاں پر فرنڈز آپ کو کنٹری آف ریزیڈنس تو یہاں سے آپ نے اپنا جو کنٹری ہے وہ سیلٹ کر لینا ہے کہ آپ کس کنٹری کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا جیسے کہ کنٹنٹ اردو میں ہے اور پاکستان سے ریلیونٹ ہے تو اس کے لیے ہم اپنا کنٹری آف ریزیڈنس ہے وہ پاکستان کو سیلٹ کریں گے اس کے بعد فرنڈز نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے کی ورڈز کا تو فرنڈز یہاں پر آپ نے آپ کا جو چینل ہے وہ کس کنٹنٹ سے ریلیونٹ ہے آپ اس پر کس طرح کا جو ہے وہ کنٹنٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس سے ریلیونٹ یہاں پر آپ کے مائنڈ میں جتنے بھی ٹارگٹ یہاں پر کوشش کریں کہ آپ کا جو چینل ہے وہ جس کٹاگری سے بیلونگ کرتے ہیں تو اس سے ہی ریلیونٹ جو ہے وہ ٹیگز ہونے چاہیے نہ کہ آپ کا جو چینل ہے وہ آپ نے ٹیگز سے ریلیٹڈ بنایا ہے اور آپ نے جو ہے وہ کی ورڈز اپنے کوئی مشہور جو چینل ہے بیلونگ والے ان کے آپ نے ڈالے ہوئے ہیں اور اس سے آپ کے چینل کی رینکنگ بھی خراب ہوتی ہے اور آپ کا جو چینل ہے وہ موسلی نظر ہی نہیں آرہا ہوتا گئی اس لئے فرنڈ آپ کا جو چینل ہے وہ جس بھی کنٹینڈ سے ریلیونٹ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے ہی ریلیونٹ اپنے جو ٹیگز ہیں وہ یہاں پر کی ورڈز ایڈ کریں تاکہ یوٹیوب پر آ کر کوئی بھی جب کسٹمر یوٹیوب پر کوئی بھی ٹیگز سے ریلیٹڈ یا جس طرح کہ آپ نے کی ورڈز یہاں پر لگائے ہوں گے اس سے ریلیونٹ وہ کوئی سرچ کرتا ہے تو بہت امکان ہے کہ آپ کی ویڈیو بھی کہیں نہ کہیں اس کو رینک کرتی ہوئی نظر آئے گی فرنڈز یہ تھے آج کی کچھ امپورٹنٹ سٹیپس تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی فرنڈز ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی طرح ہم اگلی ویڈیو میں آپ کیلئے مزید کچھ اس طرح کی امپورٹنٹ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نگبان